کوئٹا میں بلدیاتی ادارے غیر فوال ہیں کاؤنسلرز نہ ہونے کے باعث شہریوں کے بنیادی مسائل حل نہیں ہو رہے الیکشن کمیشن نے جلد لوکل بارڈیز کے انتخاب کا اندیا دے دیا رپورٹ کریں گے فرید اللہ خان بلوستان میں بلدیاتی اداروں کی مدت جنوری 2019 کو پوری ہونے کے بعد لوکل بارڈیز کو تحلیل کر دیا گیا تھا گزشتہ سال 29 میں کے کوئٹا کے علاوہ صوبے کے 35 ازلامی یونین کانسل کی سطح پر انتخابات ہوئے اب ڈسٹرک کانسل چیئرمنز کے چناؤں کا آخری مرحلہ بھی مکمل ہو چکا مگر صوبائی دار رکمت کوئٹا میں بلدیاتی الیکشن نہ ہونے کے باعث شہر مسائلستان میں بدل گیا ہے عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے ہر ایک اپنے موجمستی میں لگاو ہے آپ دیکھیں کوئٹا شہر میں سب رہتے ہیں جتنے میں نیز ہے جتنے ایم پی ایز ہے سینیٹر ہے سب کوئٹا میں رہتے ہیں لیکن اس کو اون کوئی نہیں کرتا کوئٹا میں بلدیاتی اداروں کو وجود نہ ہونے کے سبا پورا نظام جمعوت کا شکار ہے صوبائی الیکشن کمیشنر کا کہنا ہے کہ پہلے معاملہ ہائی کورٹ میں تھا اب فیصلہ آ گیا ہے جلد کوئٹا میں لوکل بارڈیز الیکشن کے شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا کوئٹا کا معاملہ عدالت میں تھا عدالت کا بھی فیصلہ آ گیا اور اس پہ جو آرڈر تھے عدالت کے اس پہ اکارڈنگلی پرامیشل گورنمین نے کاروائی بھی کر دی اب اس کے لئے انتظامات مکمل کر دیئے کوئٹا پہلے دو ٹاؤنز میں منقسم تھا اب چار ٹاؤن بنائی جا رہے ہیں توقع ہے اگلے ماہ سے بلدیاتی انتخابات کے لئے نئے سیرے سے حلقہ بندی کے کام شروع ہو جائے گا اختیارات نشلی سطح و منتقل کرنے کے لئے حکومت کو فوری طور پر اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ صوبائی دارہ حکومت کے مسائل حل ہو سکیں کیمرمین عبدالوحاب کے ساتھ فرید اللہ خان دنیا نیز کوئی جا